ہائے پرینڈ کک سمٹیسٹی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے دو پرکار کے لڈو لے کے آئے ہیں جو کی سگر بی پی کنٹرول کرتے ہیں اور پندرہ دن میں آپ دیکھیں گے چمتکاریک فائد ہے تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے میرے چینل سسکرائب کیجئے جیدہ جیدہ سیئر کیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے بنائیں گے ہم سگر فری ڈرائی فروٹ لڈو اس کے لیے لیے ہم نے خجور خجور کو ہم کاٹ لیں گے خجور ہم نے آدھا کے جی لیے ہیں اگر بات کریں خجور کے پوشک تکتوں کی تو اس میں کاربو ہائیڈیٹ فائیوائر فروٹین بیٹامین بی بیٹامین کے کلسیم آئرن مینگنیسیم پوٹیسیم جنگ اور مینگنیز سہید بیبن پوشک تکتوں کا بندار ہے خضور کھانے کے فائدے بھی بہت ہے اس پوشک تکتوں سے بھرپور فل میں بیبن پرکار کے اینٹی اوکسیڈینٹ ہوتے ہیں تو چلیے لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم انڈکشن آن کریں گے اور ایک سپون گھی ڈالیں گے اس کے لیے پہلے پمککن سے بھونیں گے یعنی کہ قدو کے بھی یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کھربوج کے بھی ڈالیں گے دونوں بھون لیں گے اچھے سے سردیوں کے لیے بہت فائدے بندی لڈو ہیں سردی، سردر، بدندر، جوڑوں کا در یہ سب میں لام دائیک ہیں یہ لڈو آپ ایک ڈیلی روز کھا لیں تو گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی بیز ہمارے بھون گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اسی میں اور گھی ڈال دیں گے گھی تو لگ نہیں ہے کیونکہ گھی میں بھونے جائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بادام ان کو بھی روشت کریں گے اس کو اسی طریقے سے روشت کریں گے تو دیکھیں بھریں بادام روشت کریں ان کو بھی نکال لیتے ہیں سب اسی میں میکس کرتے جائیں گے اور اسی گھی میں ہم کاجو روشت کریں گے کاجو روشت کریں گے کاجو روشت کریں گے کاجو روشت کریں گے یہ دن میں ایک بار کھا لیں پورے دن چوستی پھورتی بنی رہے گی آپ کے سریر میں سردیر نہیں لگے گی بچے بکھا سکتے ہیں بڑے بکھا سکتے ہیں تو دیکھیں پھریں کاجو بھی روشت ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور اسی میں ہم ڈالتے ہیں کس میس اس کو بھی روشت کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم روشت کریں گے لو فریم پہ اس میں سماری پھول جائے گی روشت ہو کر کس میس کو بھی نکال لیتے ہیں کس میس کو بھی نکال لیتے ہیں اور کس میس بھی ہماری روشت ہو گئی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سپون گھی اور گھی بھی ضروری ہے اپنی صحت کے لیے اور اس میں ڈالیں گے گون چھوٹا چھوٹا ہے لیکن اچھا ہے پیسنا نہیں پڑے گا اور یہ پھولے گا بھی یہ بہت صحت کے لیے بہت ہی لابدائک ہے تو دیکھیں اس کو بھی بھون لیتے ہیں یہ بھونکے بھی ایک طم پھول جائے گا یہ ہریرہ بنای ہے چائیں گون کے لڑی بنای ہے یہ ہریرہ بنائی ہے سب میں پڑتا ہے بہت ہی طاغتبار ہوتا ہے جو دیکھیں کتنی تیجی سے پھول رہا ہے چھوٹا چھوٹا گون تھا چھوٹا 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 ہے چھوٹا 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 ہے چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں ہمیں بھوند کو نکال لیتے ہیں اسی میں ملا دیتے ہیں اب ہم گھی ڈالیں گے ایک سپون اب ہم روشت کریں گے ناریل اس میں گھی کم پڑا ہے کیونکہ گھی بیسے بھی ناریل سے نکلتا ہے ناریل بھی روشت ہو چکا ہے اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں اسے میں سب کو مکس کر دیں گے ایک سپون گھی اور ڈالیں گے ایسے گھی کم سکم کم سکم چھے سپون پڑ چکا ہے اب گھی نہیں ڈالیں گے اور اس میں کھجور کو روشت کریں گے پسا ہوا کھجور بہت ہی فائدہ بند تاگت بار ہوتا ہے اس کو بھی روشت کریں گے اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں انڈیکشن کو آف کرتے ہیں یہ بھی اسے میں ملا لیں گے ایک سپون سوٹ یہ بھی ہم روشت کر چکے ہیں پرنٹ دکھانا بھول گئے تھے اس کو بھی ملا لیتے ہیں اس کو ہاتھ سے ملاتے ہیں ایسے نہیں مل پائے گی اس کو ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اس طریقے سے لڈ دو بانیں گے چھوٹے چھوٹے باندیں گے نہ بڑا نہ چھوٹا اس طریقے سے دیکھیں لڈو باندیں گے سب سے ایک لڈو کھا لیں سردی سے بچے رہیں گے کوئی پریش آئیں نہیں ہوگی آنکھوں کی روسنی بھی بڑھتی ہے سردیوں کے لئے بہت ہی فائدہ من لڈو ہیں صرف ایک کھانے سے ہی دن ور ہشت پوچھ رہیں گے ایسے ہم سارے بنا لیں گے تو دیکھیں سردیوں کے لڈو تیار ہیں موسیقی 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 اور ایک سپون گی ڈالیں گے اس کے لئے پہلے پمکن سی کونیں گے گی میں یعنی کہ قدو کے بھی یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں لوپ لیم پہ اور اسی کے ساتھ کھربوج کی بیچ ڈالیں گے دونوں گھون لیں گے اچھے سے سردیوں کے لئے بہت فائدے بندی الڈو ہیں سردی، سردرد، بدندر، جوڑوں کا درد یہ سب میں لام دایاک ہیں یہ لڈو آپ ایک ڈیلی روز کھا لیں تو گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی بیج ہمارے بھن گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں بھنٹی ہے اسی میں اور گھی ڈال دیں گے بھنٹی ہے گھی کو لگ نہیں ہے کیونکہ گھی میں بھونے جائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تو بادام ان کو بھی روشت کریں گے اس کو اسی طریقے سے روشت کریں گے تو دیکھیں بھریں بادام روشت ہو سکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں سب اسی میں میکس کرتے جائیں گے اور اسی گھی میں ہم کاجو روشت کر لیں گے یہ سب چیزیں بہت ہی پوسٹک ہیں یہ آپ کو طاقت دے گی یہ دن میں ایک بار کھا لیں پورے دن چوستی پورتی بنی رہ گی آپ کے صغیر میں سردیر نہیں لگے گی سردیر نہیں لگا صوتی بادام روشت اللہ نہیں لگے چاہے بچیں بکھا سکتے ہیں بڑے بکھا سکتے ہیں تو دیکھیں پھرنڈ کاجو بھی روشٹ ہو چکے ان کو بھی نکم لیتے ہیں اور اسی میں ہم ڈالتے ہیں کس میس اس کو بھی روشٹ کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں سہت کے فائدے ماننا ہے اس طریقے سے روشٹ کریں گے لو فلم پہ اس میں سمانی پھول جائے گی روشٹ ہو کر اس میں اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو دیکھیں گی بھی ختم ہو گیا اور کس میس بھی ہماری روشٹ ہو گئی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک اسپون گی اور گی بھی جروری ہے اپنی صحت کے لیے اور اس میں ڈالیں گے گون چھوٹا چھوٹا ہے لیکن اچھا ہے اور یہ پھولے گا بھی یہ بہت سہت کے لیے بہت ہی ڈالیں گے تو دیکھیں اس کو بھی بھول لیتے ہیں یہ بھول کے بھی ایک طور پھول جائے گا یہ حریرہ بنائی ہے چاہے گون کے لڑک بنائی ہے سب میں پڑتا ہے بہت ہی تاگت بار ہوتا ہے کسبو بہت ہی کہا ہے موسیقی کسبو بہت ہی آرہی ہے اس کے کسبو بہت اچھی آرہا ہے اکتہ سابود آنے ایک طرح لگ رہا ہے چھوٹا چھوٹا ہے اکتہ سابود آنے ایک طرح لگ رہا ہے نکال لیتے ہیں گھیں ڈالیں گے ایک سپون اب ہم روست کریں گے ناریل پیزہ ہوا اس میں گی کم پڑا ہے کیونکہ گی بھی ناریل سے نکلتا ہے پہلے ایک بھی چھوٹے گا اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہمیں گے تو دیکھیں پہنڈ ناریل بھی روشت ہو چکا ہے اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں اسے میں سب کو مکس کر دے گے اور اس کو پیس لیں گے اب ہم لڈڈو کے لئے مکھانے روشت کریں گے اسے میں مکھانے روشت کر لیتے ہیں کیونکہ کہ آپ چاہیں لڈڈو کے لئے ہاں چینی کا لڈڈو بانائیں اس لڈڈو کو ہم گڑ میں بر کریں گے پھر گرس دھوکی پائیدے مند ہوتا ہے اور سریر میں گرمی بھی دیتا ہے پھر گرمی بھی دیتا ہے یہ بھون کے ایک دم پھرنچی ہو جائیں گے دیکھیں پھرینڈ یہ بھی روش ہو چکے ہیں اب ہم ایک کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس میں آٹا بھونیں گے اس کے لیے گھی ڈالیں گے گھی زیادہ ہی ماترہ میں چاہیے گھیوی سریر کے لیے بہت جلوری ہے تو دیکھیں پھرینڈ اور اس کو مچھے سے بھونیں گے لو فلم پہ جب تک وراؤن نہ ہو جائے اور خوب اچھے سے خسبو نہ آ جائے بھوننے کی تک تک بھونیں گے اسے ہم کیونکہ اس میں ساری میباب مکس ہے اس طریقے سمجھونیں گے سے پھونٹ یہ بھی اسی ملا دیتے ہیں یہ بھی سریر کے لیے کافی فائدہ مند ہے یہ پہلے ہم نے روشٹ کر لی تھی تو لڑڈو کا آٹا بون چکا ہے اب ہم انڈیکشن آف کرتے ہیں اسے تھنڈا ہونے کے انتیار کرتے ہیں چیس لیتے ہیں اور تھوڑا سا ایسے ملانے کی لیے چھوڑ دیتے ہیں اوپری اور تھوڑے ڈالتے ہیں مکھانے اور ان سب کو پیس لیتے ہیں دیکھیں پھرنٹ اس کو پیس لیا ہے ایک دم مہین ایک دم مہین باریک پیسہ ہے اب ہم اس کی چاسنی تیار کریں گے پہلے ہم بنے ہوئے آٹے کو بول میں کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا کیجی گھڑ اس کو ملٹ ہونے دیتے ہیں اس کی چاسنی بننے کے بعد میں اس کو چھان دیں گے اس کا تار نہیں بننے دیں گے تو دیکھیں پھرنٹ چاسنی تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں پھرنٹ چاسنی بن گئی ہے اس کا تار نہیں بننے دیا ہے دیکھیں ایسے ہی چاسنی چلے گی اس میں تار نہیں بننے دیں گے اب انڈیکسن پاوس کرتے ہیں تو دیکھیں پھرنٹ چاسنی کو اس طریقے سے مچھان لیں گے جو بھی کچھ ہوگا گندگی وہ اس میں چھن جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تاکہ گانچیں نہ پڑیں دیکھیں پھرنٹ 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 سی لے پھرنٹ پھرش کرتے ہیں بگی پھرنٹ 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 اس کو بھی ملا دیتے ہیں تو دیکھیں فرم یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے لڈو بنا دیتے اس طریقے سے تھوڑا پانی لگائیں گے ہاتھ میں اس طریقے سے زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دیں گے نہیں تو یہ لڈو بند نہیں پائیں گے سردیوں میں آپ ایک ایک ڈیلی لڈو کھا لیں دیکھیں فرم اس طریقے سے ہم لڈو بنا لیں گے اور ڈی اکریٹ کے لیے اس میں ایک ایک کاجو لگا رہیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کاجو لگا رہیں گے ایسے ہم سارے بنا لیں گے تو فرم آٹے کے سردیوں والے لڈو تیار ہیں تو فرم دو طریقے کے چمتکارک لڈو تیار ہیں تھانکھس pour وچید موسیقی